اور اس طریقے سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتیس دن جب مکمل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کی چھت سے نیچے اترے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آئیشہ کے پاس آئے اور کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیات نازل فرمائی ہے کہ چاہو تو میرے ساتھ رہو ادروائز میں تمہیں ازاد کرتا ہوں طلاق دیتا ہوں تم چلی جاؤ تو سیدہ آئیشہ نے کہا کہ میرے ماں باپ آپے قربان یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے مقابلے پر دنیا کو اختیار کروں میں اللہ اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہوں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ حفظہ کے سامنے بھی یہ معاملہ رکھا اور پھر کہا کہ اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لو لیکن انہوں نے کہا ہم نے مشورہ کیا کرنا ہے ہم اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہیں یہی الفاظ قرآن حکیم کے اندر موجود ہے جو آفر دی گئی تھی تو یہ میرے بھائیوں پورے کا پورا واقعہ تھا اسے واقعہ ایلہ کہا جاتا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا بڑا اہم ترین واقعہ ہے اور اس کی امپورٹنس کا اندازہ آپ اس چیز سے لگائیں کہ اللہ تعالی نے اس واقعے کو قرآن میں ڈسکس کیا احادیث میں تو اس کی ڈیٹیلز آئیں لیکن اس کا بلو پرنٹ ابتدائی خاکہ قرآن کے اندر من وان اسی طریقے سے موجود ہے اور یہ بڑا حیران کن معاملہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور توقیر کی خاطر بالکل اس چیز کا خیال نہیں کیا کہ آپ کی بیویاں قیامت تک ڈسکس ہوں گی اس حوالے سے کہ جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے زبان کے معاملے میں احتیاط نہیں کی اللہ تعالی نے اس چیز کا خیال نہیں فرمایا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے رول موڈل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں امت کی عورتوں کے لیے رول موڈل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں امت کی عورتوں کے لیے رول موڈل ہیں لہٰذا وہ اسی طریقے سے ڈسکس ہوں گی اور قیامت تک ڈسکس ہوں گی لیکن ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے کہ خاص فکر ہے جن کو بچپن سے یہ پٹی پڑھا دی گئی ہے کہ آپ نے کوئی بھی بات اس طریقے سے کی جس میں انبیاء اکرام علیہ السلام یا صحابہ اکرام علیہ مردوان یا امہات المومنین کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ڈسکشن کی ہے ان کی کمزوریوں کے بارے میں اس کو ڈسکس کرنا گستاقی شمار کیا جائے گا میرے خیال ہے یہ عقیدہ پروپیگیٹ کرنا اور اس کو بیان کرنا بزاتے خود ہی کفر کے کیٹیگری میں لے جائے گا کیونکہ کیا اپنے خدا کو آپ یہ ٹیچ کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں یہ آیات کیوں نازل فرمائی یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اس لئے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ خدا اور وہ اللہ جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے علماء نے اپنی پبلک کو جس کا تعرف کروایا ہے وہ خدا اور ہے اور جو خدا قرآن اور سنت کے اندر جس کا کریکٹر آیا ہے جس کا کردار آیا ہے جس کی پرسنیلٹی آئی ہے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بلکل اور ہیں اس لئے وہ جب ہم کوئی بات کتاب و سنت سے کرتا ہے کہہ دیں سیدھا آج تک سنی نہیں حالانکہ ان کو پوچھیں کہ آپ نے کتنی ماشاءاللہ پی ایش ڈی کی ڈگری کر لی ہے قرآن اور سنت میں آپ کیا آپ کے باوجداد نے بھی ایک دفعہ قرآن پاگ ہی پورا ترجمہ سے نہیں پڑھا ہوا تو آپ اتنا بڑا کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے تو آج تک یہ بات سنی نہیں ہے بھئی ہم نے آپ نے نہیں سنی تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ قرآن پاگ میں لکھی ہے اگر آپ بریلوی ہیں تو امام عزب بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں اگر دیوبندی ہے تو اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں اگر آپ اہلِ حدیث ہیں تو آپ جونہ گڑی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں اگر آپ اہلِ تشیعوں ہیں تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں آپ کسی بھی مقبہ فکر سے ہیں اگر آپ کچھ بھی نہیں ہیں سمپل سادے مزلمان ہیں تو آفتِ محمد جلندری صاحب کہا اور ملہ مدودی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں تو آپ کو پتا چل دے گا اس میں تو کوئی مدد کوئی تحریب والا معاملہ ہی نہیں ہوا اچھا ان آیات کے کونٹیکسٹ میں میں نے جو بخاری مسلم کی احادیث کے حوالے سے ڈسکیشن کی ہے تو اس سے بھی یہ بھی بات پتا چلی کہ قرآن حکیم کی جو آیات ہیں بعض اوقات ان کی تفصیلات کے لیے احادیث کا زہارہ لینے کی ضرورت پڑھتی ہے تفصیلات کے لیے احکامات کو سمجھنے کے لیے نہیں جس تفصیلات کے لیے تب بھی قرآن حکیم اپنے اعتبار سے ایک مکمل کتاب ہے قرآن حکیم میں تو فائنل ڈسین آیا ہے نبی کی بیویوں ایسا نہیں کرنا وہ کیا واقعہ ہوا تھا وہ قرآن پاک نے ضروری نہیں سمجھا ڈسکس کرنا اور اس کے ڈسکس کرنے یا نہ کرنے سے اینڈ ریزلٹ میں کوئی فرق نہیں پڑا اکثر یہ لوگوں کو بیماری ہو وہ شانہ نزول لب ہو جی کیا ہے در شانہ نزول لب ہو شانہ نزول جو بھی ہو اینڈ ریزلٹ وہی ہے ٹرافک سگنل کے لیے گرین کے اوپر چلنا اور ریڈ کے اوپر رکنا کیوں رکھا گیا اس کا شانہ نزول کیا تھا ٹرافک کبھانین بنانے والوں کے لیے یہ ایک انٹرسٹ کی بات ہو سکتی ہے کہ جی گرین رنگ جو اچھا لگتا ہے گرین ری اچھی لگتی ہے ریڈ کلر جو ہے وہ بلڈ کی نشانی ہے یہ خطرے کی نشانی ہے شاید یہ وجہ ہو لیکن یہ وجہ کچھ بھی ہو اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ ریڈ کے اوپر رکنا ہے گرین پہ چلنا ہے اینڈ ریزلٹ کبھی چینج ہوگا نہیں اسی طرح سے قرآن حکیم کی آیات کا جو اینڈ ریزلٹ جو آیا ہے اس کے شانہ نزول سے اس کے اینڈ ریزلٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے میں نے مسئلہ نمبر ون ففٹی فور ریکارڈ کروایا تھا کہ قرآن حکیم اپنے شانہ نزول کا محتاج نہیں ہے البتہ ایکسپلینیشن کے لیے اس کی ایک ڈیٹیلز کے لیے ایک انٹرسٹ کے طور پہ بس زیادہ زیادہ انٹرسٹ وہ انٹرسٹ کوئی رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے اینڈ ریزلٹ قرآن حکیم کا وہی ہے قرآن حکیم محتاج نہیں ہے بارل اس کی تفصیلات کے لیے سنت کی ضرورت پڑتی ہے جو سیول سناد احادیث کے ساتھ یا تواتر کے ساتھ ٹرانسور ہوئی ہے اور ظاہر ہے کہ وہ اس کی وجہ سے ہمیں پوری ایک سمجھنے کے سٹارٹ سے لے کے انٹ تک باتیں سمجھ آ جاتی ہیں اور پھر ساتھ تیساتھ ان گمرائیوں کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے سنت کی برکت سے کہ بعض لوگ جو قرآن حکیم میں اپنے مطلب کی باتیں انجیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ میں اللہ کے فضل سے اللہ وجہ بصیرت قرآن حکیم سے ہی ان ساری باتوں کا دفاع کر سکتا ہوں جو قرآن حکیم کے ساتھ اس قسم کا کھلوار کرنے والے لوگ اس وقت معاشرے کے اندر موجود ہیں جس میں ٹاپ آف دا لسٹ پرسنیلٹی غلام پرویس صاحب کی تھی اور آج کل بھی ایک وہ کراچی کے اندر ایک سکوالر ہے شیخ محمد صاحب ان کی کافی مجھے ان کے حوالے سے بھی ایمیز لوگوں نے بھیجی ہیں کہ انہوں نے اس طرح دیوبند کے ایک مفتی کے ساتھ ڈیبیٹ کی وہ تین گھنٹے کی ڈیبیٹ میں نے کم از کم دو دفعہ تو دیکھی ہے ڈیٹیل کے ساتھ مفتی عبدالباقی صاحب بن اوریا ٹاؤن والے اور مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آپ بتائیں آپ کے کیا اپنین ہے بھئی میں تو ایک ون ای نائن ایجنڈا پیش کرتا ہوں میرے نزدیک دونوں ہی غلط ٹریک کے اوپر ہے جو ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ بھی ٹریک سیٹے ہوئے جو اپنا مقدمہ پیش کر رہے ہیں وہ بھی ٹریک سیٹے ہوئے باقی رہا ان کے اوپر لیکچرز ریکارڈ کروانا اور ایک ایک چیز کو ڈسکس کرنا تو سب سے پہلے تو وہ علماء جو مطلب آگے تعرف کرواتے ہیں کہ ہم نے پی ایج ڈی کی ہے اتنا عرصہ ہم نے قرآن پہ لگایا ہے اور ان کو اس طریقے سے وہ بندہ بیزت کرتا ہے ایک عام آدمی جس نے قرآن کے اوپر تحقیق کی ہے تو اب یہ علماء کے لئے لمحہ فکری ہے نا کہ وہ کیوں بیزت ہو رہے ہیں ان لوگوں کے ہاتھوں تو یہ علماء خود جواب دے نا تو آرڈلی اس کے تین ہزار کے قریب سبسکرائبرز ہیں اس ویڈیو کو خیر کوئی تین لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں اثر بھائیس تو ایس سچ یہ 92 سلیکچرز دے رہے ہیں شیخ محمد صاحب ایس سچ ان کو اس طریقے سے پذیرائی حاصل نہیں ہوئی ہے ظاہر ہے کہ وہ ایک میئن سٹریم کی لیند سے ہٹے ہوئے ہیں باقی جو ان کی پوزیٹیو چیزیں ہیں میں اس کو انڈورس کرتا ہوں لیکن مجھ سے لوگ کہہ رہے تھے تو میں ابھی مجھے اچانک اس کے حوالے سے یاد آگیا تو ضرورت نہیں ہے اس اعتبار سے ڈیٹیل کے ساتھ چیزیں ریکارڈ کروانے کی کئی چیزیں بالکل واضح ہوتی ہیں وہ پتا چل جاتی ہیں باقی انشاءاللہ تو ہمارے لیکچر خود بخود جواب بن جاتے ہیں چیزوں کے کہ چیزوں کو کانٹیکٹس کے ساتھ بساو کا تفصیلات کے لئے میں بار بار کہوں گا میں قرآن حکیم کو کسی حدیث کا محتاج نہیں سمجھتا ہوں as far as rules of قرآن حکیم are concerned اور میں اس چیز کو قرآن حکیم کی توہین سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کہے کہ قرآن سمجھنے کے لئے احادیث کا محتاج ہے not at all تفصیلات کے لئے ایک انٹرسٹ کے طور پر ضرور ہے باقی قرآن حکیم میں جو rules آئے ہیں من نوعاً اسی طریقے سے وہ قبول کیے جائیں گے باقی یہ کہنا قرآن حکیم میں نماز کا طریقہ نہیں آیا تو میرے بھائی قرآن حکیم کا ٹاپک یہ نہیں ہے قرآن حکیم کا ٹاپک اقائد ہے تو اس میں ظاہر ہے نماز کا طریقہ تو نہیں ہوگا ہاں رکوع کا سجود کا ذکر ہے لیکن پورے کا پورا بلو پرنٹ تو نہیں ہوگا وہ تو نماز کا پورا طریقہ تو کسی ایک حدیث کی کتاب میں بھی نہیں آیا ہمیں درجنوں احادیث کی کتابوں کو جمع کر کے میں نے رسیچ پیپر نمبر ایٹ لکھا ہے مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سو چالیس سیول اسنادہ حدیث کی روشنی میں صرف چار صفوں کے اوپر میں نے ان کو سمویا ہے تو ظاہر ہے اس میں کم از کم دس بارہ اہل سنت کی میئن سٹریم کی کتابیں بخاری مسلم ابودعود ترمزین عیسائی بن ماجہ الموتہ امام مالک المستدرق للحاکم اور مسند احمد ان سب کو کمبائنڈ کر کے ایک پورے کا پورا ایک سٹرکچر پیش کی گئی ہے تو اس اعتبار سے یہ بات نہیں کرنی چاہیے مسئلہ نمبر 154 میرا ایک بڑا زندگی کا اہم ترین لیکچر ہے جس میں نے بتایا کہ قرآن حکیم شان نزول کا محتاج نہیں ہے اور باقی اسی طریقے سے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ جو آیات ہیں یہ تو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں ان کو مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں یہ مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں یہ جو دھوکے دیئے ہوئے ہیں ان کا بھی میں نے پورے کا پورا رد مسئلہ نمبر 154 میں کیا ہے جسے شوق ہو تو وہ ضرور دیکھیں